بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید الشہور کی تئیس بڑی فضیلتیں اس ماہ مبارک کی عظمت کے کیا کہنے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ کہا اور جسے سید الشہور تمام مہینوں کا سردار قرار دیا رب کریم نے ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمایا یہ ہم سب کی خوش نصیبی ہے کتاب زندگی کو دلکش بنانے کا ایک گران قدر موقع ملا ہمیں خبر دی گئی ہے کہ اس میں ایک رات ہے لائلت القدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے فرض فرمائے اور اس کی راتوں کے قیام کو نفل قرار دیا جو شخص اس مہینہ میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے کوئی قیر فردی عبادت سنت یا نوافل ادا کرے گا تو اس کو دوسرے زمانے کے فرض کے برابر ثواب ملے گا سبحان اللہ نمبر فور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے بے شک نمبر فائیب یہ ہمدردی اور غم خوری کا مہینہ ہے نمبر سیکس یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے نمبر سیون جس نے اس مہینہ میں کسی روزہ دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لئے افطار کرایا تو اس کے لئے گناہوں کی مغفرد اور آتش یعنی دوزق سے آزادی کا ذریعہ ہوگا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی نمبر ایک اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی ہی کے ایک گھونڈ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے اور جو کوئی کسی روزہ دار کو پورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالیٰ حوض سے ایسا سہراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا سبحان اللہ نمبر نائن اس ماہ مبارک کا ابتدائی حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آتش یعنی دوزخ سے آزادی ہے نمبر ٹیم جو شخص اس مہینہ میں اپنے غلام اور خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا نمبر ٹیم رمضان کی پہلی رات اللہ کا منادی پکارتا ہے اور پھر رمضان کے دوران یہ پکار جاری رہتی ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے نمبر ٹھرٹین اللہ تعالیٰ روزہ کو بندہ کی طرف سے اپنے رب کے لیے تحفہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے سوائے روزہ کے روزہ تو بس میرے لیے ہے اور میں ہی جس طرح چاہوں گا اس کا عجر و ثواب دوں گا نمبر ٹھرٹین روزہ اٹھال ہے دنیا میں شیطان و نفس کے حملوں سے بچاؤ کے لیے اور آخرت میں آتش یعنی دوزخ سے حفاظت کے لیے نمبر ٹھرٹین جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے اس دروازے سے قیامت کے روز صرف روزہ داروں کا داخلہ ہوگا سبحان اللہ نمبر ٹھرٹین جو لوگ رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھیں گے ان کے سب گدشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے نمبر ٹھرٹین جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑ دے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں نمبر ٹھرٹین اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے موں سے آنے والی بو اللہ کے ہاں مشک سے بھی مہک میں اچھی جان ہی جاتی ہے نائنٹین جو شخص سفر وغیرہ کے شرائعی رخصت اور بیماری کے بغیر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے وہ اگر ساری عمر بھی روزے رکھے تو چھوڑے ہوئے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ٹوئنٹی ایک اس ماہ مبارک کی عظیم و شان فضیلتیں ہیں یہ مہینہ بلند پایا مقاصد کی حصول کے لیے ایک تربیتی دور ہے یہ تقوی اللہ کی کبریائی کا اعتراف اور شکر گزاری کا اظہار ہے تقوی شکر گزاری اور رشوت ہدایت کے عالی مقاصد کے لیے ایک ماہ کا مکمل تربیتی کورس ہے راہ راست کے حصول میں مندود و معامن ہے اللہ پاک ہم سب کو ماہ رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کو سمیٹھنے والا بنا دے آمین یا رب العالمین